بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں کسی بھی سیاسی جماعت کی بلخصوص پاکستان مسلمی قنون کے کسی کارکن کسی فالور کسی رہنما کسی قائد کسی کی بھی کوئی تضحیق نہیں کرنے والا ایک کومن سینس کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پھر آپ لوگوں نے سوچنا ہے اس کے بارے میں سچ یا جھوٹ کا فیصلہ آپ کریں گے شروع کرتے ہیں مریم نواز کا ایک انٹریو انہوں نے حال ہی میں دیا کافی عرصے بعد انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کیا پھر نواز شریف صاحب میدان میں آئے اور اس کے بعد مریم نواز نے دھیر ساری تقریرے کی پریس کانفرنسز کی میڈیا سے باتیں کی اور ابھی انہوں نے آج ٹی وی پر آسمہ شیرازی کو انٹریو دیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسمہ شیرازی کی پرو پی ایم ایل این ہے میں جو بھی بات کروں گا صاف کروں گا کیونکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سب کو پتا ہے آسمہ شیرازی جو ہے ان کو عمران خان سے شدید تکلیف اور ایون کے نفرت ہے کیوں ہے پتا نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے آسمہ شیرازی اس وقت پرو پی ایم ایل این اور پرو پی 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 بھی ہے دونوں جماعتوں کو جو ہے ڈیفنڈ کرتی ہے اور تحریک انصاف کی اتنی سی بات ہو عمران خان کی بالخصوص یا عثمان بزدار کی یا عمران خان کے کسی وزیر کی کوئی اتنی سی بات ہو اس کو اتنا بنا کر پیش کرتی ہے اس پر کالم لکھتی ہے پروگرام بناتی ہے ٹویٹس کرتی ہے بارال انہوں نے انٹریو کیا مریم نواز کا اس انٹریو کے کچھ خاص ویوز بھی ان کو نہیں ملے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ کہ سب کو پتا ہے کہ یار اینکر بھی ان کی اپنی ہے مہمان بھی اپنا ہے دونوں ایک گھر سے تعلق رکھتے ہیں ایک پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو یہ کیا خاک انٹریو ہونا ہے دوسرا اس کے اندر مسلمی قنون کے دور میں غالباً انہوں نے حج کیا تھا سرکاری ان کا انٹریو کیا گیا اس کے بعد کافی اس کے اوپر بحث ہوتی رہی تو سب لوگ کو بتا تھا کہ یہ انٹریو فکس ہوگا تو ظاہر ہے اس کو سننے والا کوئی نہیں تھا کچھ کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اس انٹریو کے حوالے سے جس میں مریم نواز اس اینکر کو بتا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو تین ہارٹ اٹیک آئے ہیں اب میں جو بات کرنے والا ہوں یہ مسلمی قنون کے کارکنان کے لئے اور عام پاکستانیوں کے لئے تمام جو سیاست کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ووٹ آپ لوگوں نے آخر دینا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو تین ہارٹ اٹیک آئے پہلا ہارٹ اٹیک ان کو آتا ہے جناب جیل میں کوٹ لگ پر جیل میں پہلا ہارٹ اٹیک میاں محمد نواز شریف کو آتا ہے یہ مریم نواز اپنے انٹریو میں کہہ رہی ہے دوسرا نیب آفیس میں آتا ہے جہاں پر وہ گرفتار تھے اور تیسرا ان کو سرویسز ہاسپٹل میں آتا ہے لندن جانے سے پہلے نواز شریف صاحب سرویسز ہاسپٹل میں تھے جب ان کے پلیٹ لیٹس اوپر اور نیچے ہو رہے تھے اس دوران ان کو تیسرا ہارٹ اٹیک آیا ہارٹ اٹیک کے بارے میں آپ لوگ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تھوڑا سا گوگل پر لکھے نا what is heart attack in اردو ٹھیک ہے اردو میں آپ کو پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹرز چھوٹا موٹا کوئی اس طرح جگاٹیا نہیں جو صرف کسی کے کوپی پیش کر کے سکرپ آپ کو سنا دیں بڑے بڑے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے اور ٹاپ کی دو تین ویڈیوز دیکھنے آپ کو ویوز بھی اس کے پتا لگ جائیں گے اس کے سبسکرائبر سے پتا لگ جائے گا کہ یہ بڑا چینل ہے یا بڑا بندہ ہے اس کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں سنتے ہیں اس بندے نے بتایا ہوا ہے میں نے ایک ویڈیو جو دیکھی کہ heart attack بمشکل دوسرا heart attack ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ 50% لوگ جو ہے اس میں بچ جاتے ہیں تیسرے heart attack میں کسی قسم کا کوئی چانس ہوتا ہی نہیں اور نواز شریف صاحب تین heart attack آنے کے بعد کیا کچھ کرتے رہے وہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے یہ interview آپ سننے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا یہ interview آپ سننے دکھا نہیں سکتا copy right کا issue ہے تو آپ لوگ ذرا سنیں مریم نواز صاحبہ تیس چاریس سیکنڈ کا interview ہے جو interview کا ایک حصہ اس میں کیا کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اڈیالہ میں ان کو heart attack ہوا تھا ایک heart attack ان کو ناب کی کسٹڈی میں ہوا تھا سروسز ہاسپٹل میں جب مجھے لائے گیا کوٹ لکپت سے ان کی عیادت کے لیے تو میہ صاحب کو وہاں پر بھی ایک heart attack ہوا تو جی آپ نے سن لیا اچھا مزے کی بات سامنے جو anchor بیٹھی ہوئی ہے اس نے یعنی وہ اتنی پڑی لکھی ہے میڈیا میں پندرہ بیس سال شاید ہو گئے ان کو ہو گئے دس سال سے تو دس سال سے تو وہ پروگرامز کر رہی ہے مختلف چینلز پر ان کو اتنی نہیں ہوئی کہ یار میں پوچھ لوں کہ بھائی یہ تین heart attack کیسے آ سکتے ہیں ایک انسان کو جی ہنجی جی اتنے تمیز کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ان کو سنا کوئی cross question نہیں کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی یہ اپنی سیاسی جماعت ہے آپ پرو پی ایم ایل این policy لے کر چل رہی ہے آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہے اور افسوس کی بات اس پہ یہ کہ مسلم لیگ نون کا کارکن آنکھیں بند کر کے اس بات پر یقین کر لیتا ہے اور یہ کیسے کرتا ہے یقین آپ تھوڑا سا سوچیں اس سے متعلق کہ ایک انسان کو تین heart attack آتے ہیں وہ پھر بھی بچتا ہے وہ پھر بھی تقریدے کرتا ہے اس کی جسامت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا اس کا چہرہ اسی طرح کا خوش ہوتا اس کی آواز اس سے پہلے انچی ہو جاتی ہے وہ بالکل walk کرتا ہے walk کی ویڈیوز دیکھ لیں آپ لوگ میاں نواز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں لندن کے ہائٹ پارک میں چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو دوست ہے ناصر بڑھ صاحب جن کے اوپر پاکستان میں قتل کے مقدمے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے نواز شریف صاحب خود بھی اشتہاری ہو چکے ہیں اب مقدموں کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں وہ آپ لوگ کہیں گے کہ یار جناب یہ تو سیاسی مقدمے ہیں لیکن آپ لوگ دکھ دیکھے تو صحیح میاں صاحب چل پھر رہے ہیں اب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں میاں صاحب قوم سے اپنی پارٹی سے خطاب کر رہے ہیں اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس اس کے علاوہ دو تین جگہ انہوں نے اور بھی خطاب کی اپنی پارٹی کے ساتھ اس سے آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہیں پر محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بیمار ہے اگر جس بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس بندے کو تین ہارٹ اٹیک بھی آ چکے ہیں اس کے پلیٹ لیٹس بھی خراب ہے اس کے گردے بھی خراب ہے اس کی شریانے بھی خراب ہے اس کے دماغ کے اندر پتہ نہیں وہ ایک بیماری تھی مجھے بھول گئی وہ بھی خراب ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے باوجود یہ اس طرح چل پھر سکتا ہے اس طرح سے خطاب کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے مقابلہ کر سکتا ہے تو ان لوگوں کی اقل پر سوچ پر سمجھ پر شعور پر میں صرف افسوس کر سکتا ہوں بھیجنے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے پہلی بات اس انٹریو سے متعلق کہ یار یہ انٹریو آپ کو لگتا ہے ہونیسلی بتانا ہے یہ نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے تو کچھ زیادہ ہی بولیں پی ای ملن کے تو کم بولیں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ والا انٹریو کیا نیوٹرل تھا دوسرا کیا میاں صاحب کو واقعی تین ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہند آباد